اسلام علیکم ناظرین شکر صلطان صاحب شکریہ بہت مہربانی آپ کی مجھے خوشی ہے کہ میں آج سند ٹی وی کے اوپر آپ سے بات کر رہا ہوں اور پہلی بار میں سند ٹی وی پہ آیا ہوں اور میں سند ٹی وی کو مبارک بات دیتا ہوں ان کی بہت اچھی پرپارمنس کی اوپر جو کہ ایک سال ہوا ہے ان کو اسٹیبلش ہوئے ایک سال سے تھوڑا سے زیادہ اور ان کے حوالے سے میں تمام سننے والوں سے بات چیت کر رہا ہوں مجھے خوشی ہے بہت ساری باتیں ہیں پریزیدن جنرل پریز مشرف کی جو بڑی فرنک ٹاک ہوئی ہے ویڈا میڈیا آج جو بات ہوئی سن کے ایم پی ایز وغیرہ سے بہت ساری باتیں ہیں لیکن کالا باگ ڈیم کی حوالے سے پہلے تو اگر ہم اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے کہ یہ اچانک انیکسپیکٹر لی پریزیڈنٹ کا جو دورہ ہے سننر بلوچستان کا آپ کیا کہیں گے کیا وجو آتی ہیں انیکسپیکٹر تو نہیں ہے یہ پہلے سے ان کا ضرور پروگرام تھا کہ انشاءاللہ جب وہ واپس آتے ہیں یہ اوائی سی کی سپیشل جو کانفرنس اٹینڈ کر کے ایکسٹرارڈنری سیشن اٹینڈ کر کے تو انشاءاللہ چکر لگائیں گے اور خاص طور پہ اس بار چونکہ یہ دورہ جو ہے ان کا ایک خاص اہمیت کا حامل ہے اور انہوں نے اس کو ایک وجہ سے ابھی اس کو شیڈول کیا ہے اس ایکسٹرارڈنری کانفرنس میں جب وہ گئے جو کہ آپ کو سب کو معلوم ہیں کہ وہ مقام کرمہ میں ہوئی اور اس کانفرنس کے لیے چونکہ مقام کرمہ میں ہوئی انہیں خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع ملا تو خانہ کعبہ کے اندر جا کے صدر پاکستان نے خاص طور بھی یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ رہنمائی دے کہ وہ صحیح فیصلے کر سکیں فیصلہ انہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ان کی رہنمائی کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مدد کرے ملک کی کہ وہ اس فیصلے کو عملی جامع پہنا سکیں تو اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ بات صدر پاکستان ہیں وہ اس دورے کی اوپر آئے ہیں اور اس کا جو مقصد تھا ان کا وہ یہی تھا کہ یہ ایک اہم مسئلہ جو ہے اس سے آکے عوامی رابطے کی ایک مہم شروع کریں جس میں انہوں نے میڈیا سے بات کی عوامی نمائندوں سے بات کی جو ناظمز ہیں اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں سندھ کے ان سے بات کی اسی طرح بلوٹستان میں بات کریں گے اور انشاءاللہ ابھی چند دنوں کے بعد وہ آئیں گے جبکہ وہ انٹیریر سندھ میں بھی جائیں گے اور لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے تو تاکہ وہ ایک ریپو قائم کریں اپنا اور لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر ان کو اس مسئلے کی اہمیت سے اجاگر کریں اور اس کے بعد ان لوگوں کو انہوں نے ساتھ لے کر چلنا ہے تاکہ اس کے اوپر اہم فیصلے کے اوپر ان کی سپورٹ حاصل کی جا سکے کالا باگ جیم کے حوالے سے غالباً یہ دوسرا دورہ ہے پریزیڈنٹ کا سندھ کا کراچی کا اور سندھ کے نمائندگان سے بات کرنے کے لئے اس سے پہلی بھی ایک بڑا انیشیٹیو لیا گیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پہلا دورہ ان کا کوئی فروٹ فول نہیں رہا نہیں وہ تو نہیں تھا دوہزار تین میں صدر پاکستان آئے تھے انہوں نے پارلیمنٹیرین سے بات چیت کی تھی میڈیا سے بات چیت کی تھی اس کے بعد جام شور ہو گئے تھے وہاں پہ جا کے بات چیت انہوں نے کی اور خصوصاً وہ کالا باگ ڈیم کے حوالے سے تو نہیں تھا لیکن پانی کے حوالے سے ضرور تھا کہ انہوں نے اوورال پانی کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بات چیت کی جس میں ہے کہ بڑے ڈیم بنانا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے ایک حصہ ہے اس مسئلے کا اور ابھی بھی چونکہ اس کے بعد جو ہے کچھ سٹیڈیز ہونا باقی تھی جبکہ کالا باگ ڈیم کے اوپر تو فیزیبیلٹی سٹیڈی ہو چکی تھی لیکن بھاشا ڈیم کے اوپر فیزیبیلٹی سٹیڈی مکمل نہیں تھی ہوئی بھاشا ڈیم پہ فیزیبیلٹی سٹیڈی اب مکمل ہوئی ہے تو ابھی جو ہے آپ دونوں ڈیموں کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں کہ کیا ہے بھاشا ڈیم پہ سٹیڈی تو مکمل ہوگی ہے لیکن اس کا جو ڈیٹیلڈ ڈیزائن انجنیرنگ ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہے وہ دو ہزار آٹھ تک ہوگی جا کے مکمل ہے ابھی تک جو کہا جاتا تھا گورنمنٹ پالیسیز سکسی سے گورنمنٹ کی پالیسیز کے ڈیم بنے گا لیکن تو موجود ہے نہیں تین ایسے بیوز کے ریزولوشنز ہمارے سامنے ہیں اور جیس طرح 2003 میں پریزیڈنٹ آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی تبدیل ہی آگئی ہے مطلب کیا کانسیسس آبیلبل ہے شند میں یا فرنٹیر میں دیکھیں صدر پاکستان نے ابھی بھی کہا ہے کہ ان کی انٹینشن ہے اور ان کو پکا یقین ہے اور کہ ڈیم بننا چاہیے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور اسی لیے وہ ابھی انہوں نے دورہ بھی کیا ہے اور ابھی اس کے بعد انشاءاللہ چلیں گے پہلا تو ہم نے یہ دیکھنا کہ کانسیسس گیا ہے کانسیسس یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا دینا ہے مدہ بیان کرنا ہے ہر ایک نے اپنا اپنین دینا ہے اور اس کے بعد لوگ عوامی نمائندے اور میڈیا انہوں نے ایک اپنین بیلڈ کرنا ہے اور اس کے بعد فیصلہ وہ تو ہمیشہ ایک حکومت کا سرورہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے کندوں پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کریں باقیوں نے تو اپنا اپنین دینا ہے تو ابھی جو ہے اگر ہم یہ جائیں کہ چونکہ اسمبلیوں نے پہلے تین اسمبلیوں نے یہ ریزولیشن پاس کر دی ہے تو ابھی وہ نہیں ہوگا تو ہم نے اس مسئلے کو تھوڑا سا سیاست سے ہٹا کے ہم نے دیکھنا ہے وہ جو اسمبلیوں کے ریزولیشنز ہیں وہ ایک پولٹیکس اور ایک سیاست کا حصہ ہے ہم نے جو ڈیم کا مسئلہ ہے اس کو پولٹیکس میں الجھانے کی بجائے ہم نے ڈیم کے مسئلے کو پانی کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس ملک کی کیا ضروریات ہیں اور پہلے کتنا پانی تھا کتنا پانی ہم پہلے ہی ضائع کر چکے ہیں اگر اگلے جو ہے دس سال ہمارا ڈیم نہیں بنتا تو دس سال میں مزید ہمیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کیا نقصان ہوگے آج تو ہمیں یہ محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ آج ہمارے پاس پانی ہے منگلہ ڈیم موجود ہے تربیلہ ڈیم موجود ہے ابھی بھی ہم دو سے تین ملین اکر فیٹ جو ہے پانی جو سٹوریج ختم ہو چکا ہے ہمارا کیونکہ ان میں سلٹنگ ہو رہی ہے سن دو ہزار دس تک ان میں سے کم از کم جو ہے چھ ملین اکر فیٹ کی جو ہے جو ریزروائرز میں کمی واقع ہو جائے گی کیونکہ اور زیادہ سلٹنگ ہو جائے گی سن دو ہزار بارہ تک جو ہے ہمارا ایک ڈیم ان میں سے بند ہو جائے گا کیونکہ اس میں ڈیل سلٹنگ ہو چکی ہوگی سن دو ہزار پندرہ کے بعد اور بیس تک جو ہے ہمارا دوسرا ڈیم بھی بند ہو چکا ہوگا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر آج فیصلہ نہ لیا گیا تو سن دو ہزار پندرہ کے بعد اس ملک کی کیا حالت ہوگی سن دو ہزار پندرہ کے پاس نہ تو ہمارے پاس منگلہ ڈیم ہوگا اور نہ ہمارے پاس تربیلہ ڈیم ہوگا اس وقت پانی کے ریزروائٹز کہاں بھی ہوں گے ہم نے جب تک اس صورتحال میں ہم دو ہزار پندرہ کے ٹائم فریم میں بیٹھ کے نہیں سوچیں گے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اگر ہم آج سوچیں گے آج تو پانی آ رہا ہے شاید آج کی جنریشن جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے کے قابل نہ ہو لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آج سے دس یا پندرہ سال کے بعد جو ہماری نیکس جنریشن ہے اس کے پاس کتنا پانی ہوگا اس کے پاس کوئی ڈیم نہیں ہوگا ہم نے ان حالات کو دیکھنا ہے اپوزیشن کے ایک میمبر ہیں نیشنل اسمبلی کے مجیب گرزادہ صاحب انہوں نے ابھی اسمبلی میں پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کوئی بھی لیگلی انسٹوشنل میکنیزم آبیلبل نہیں ہے جس کے تحت انٹر پرورنشل ایشیوز ہیں واتر کمز انڈر انٹر پرورنشل ایشیوز میٹرز جو ہیں اسے پر اٹھائے جائیں آئین کا کوئی بھی آرٹیکل صدر پاکستان کو اکتیار نہیں دیتا کہ جسوبوں کے مابین پانی اور کوئی بھی ایشیوز ہیں ان پر بات چیز کرے کانسل آف کامنٹریس کی تشکیل نہیں دی گئی آپ نہیں سمجھتے دیکھیں یہی انہی تمام باتوں پر آگے چلنے کے لیے دو ہزار تین میں آپ نے پوچھا کہ صدر پاکستان آئے دو ہزار تین میں کیوں یہ بات آگے نہیں چلی دو ہزار تین میں جب صدر پاکستان آئے یہیں بھی مجھے یاد ہے اگست دو ہزار تین میں صدر پاکستان نے اسی گورنر ہاؤس سندھ میں بیٹھ کے اناؤنس کیا کہ وہ بناتے ہیں کمیٹیاں تشکیل دیں گے پارلیمنٹری کمیٹی فار بارٹر جس کے ان چار جو انہوں نے نصار محمد صاحب کو بنایا سینیٹر سندھ سے تعلق ہے ان کا اور دوسری تھی ٹیکنیکل کمیٹی فار بارٹر ایجین آباسی صاحب کو بنایا وہ بھی سندھ کے ہیں کمیٹی تو نہیں تھی وہ سٹڈی قائم کی گئی کہ کوٹری ڈاؤن سٹیم جو ہے اس کی سٹڈی کی جائے کتنا پانی ہونا چاہیے یہ تمام کی تمام جو کمیٹیز بنی ہیں انہوں نے اپنی مکمل سٹڈی کی ہے انہوں نے دو سال کا عرصہ لیا ہے اپنی سٹڈی کرنے کے لیے اور ابھی انہوں نے رپورٹس دی ہیں تو میرے خیال میں یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں ان کا مقصد یہی تھا کہ ایک امپارشل سٹڈی کی جائے تمام صوبوں کے ان میں ریپریزنٹیوز تھے اور ان تمام صوبوں کے ریپریزنٹیوز نے اپنا اپنا پوائنٹ آف یو دیا اور ان کمیٹیوں کی رپورٹ کا جس تو صدر پاکستان نے بھی پیش کیا جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس نے کہا کہ ڈیم بننے چاہیے اس کی اوپر انہوں نے اتفاہ کرائے کیا نمبر دو انہوں نے یہ کہا کہ انی سو اکانوے کا جو وارٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ ہے اس کو ان ٹوٹو ان ٹوٹالیٹی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ ڈیم نہیں بنائیں گے تو ہمیں بہت نقصان ہو سکتا ہے جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس کے نو ٹوٹل ہیں لوگ جنہیں ایک چیئرمن اور آٹھ ممبرز ہیں تمام لوگوں نے اتفاق کیا ہے ڈیم بنانے پہ ساتھ لوگ ہیں انہوں نے کٹیگوریکلی انکنڈیشنل سپورٹ کیا ہے کالاباگ ڈیم کو جو آٹھ میں ممبر ہیں جن کا کے تعلق رورل سندھ سے ہے انہوں نے کالاباگ ڈیم کو سپورٹ کیا ہے لیس کنالز انہوں نے کہا کہ کنالز نہیں نکلنی چاہیے لیکن کالاباگ ڈیم بننا چاہیے اور جو نائنٹھ ہیں جو کہ چیئرمن ہے ایجین اباسی صاحب انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے کالاباگ ڈیم کو لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پریفرنس دیا جائے کٹ زرہ ڈیم کو جو کہ سکردو سے نورتھ میں بننا ہے جس میں پینتیس میلین اکر فیٹ پانی آئے گا اور پینڈنگ کٹ زرہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اور دو ڈیم بنا لیے جائیں جن میں کہ چھے ایم ایف کے قریب پانی آ سکے چھے ایک میں چھے ایک میں تو وہ پینڈنگ کٹ زرہ وہ بنا لیے جائے اور اس میں دو میں انہوں نے پریفرنس دیا ہے بادشاہ کو اور لیس پریفرنس انہوں نے کالاباگ کو کہا ہے انہوں نے بھی کالاباگ کو رول آؤٹ نہیں کیا تو یہ تو کمیٹیاں کی رپورٹ ہے میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ امپارشل اور کیا بات ہو سکتی ہے کنسینسس ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ سی سی آئی کی ضرورت ہے یہ صدر پاکستان کو بھی یہ سوال آج بھی کیا گیا سی سی آئی کا اور انہوں نے یہ اس کو رول آؤٹ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل ہم ان کو کنسیڈر کریں گے اور نہ ہی میں اس پوزیشن میں ہوں یہ کہنے کے کہ یہ بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے حکومت کا فیصلہ ہے جیسے حکومت مناسب سمجھے اس کو کر سکتی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام جو سٹیپس لیے گئے ہیں یہ کنسینسس ڈیویلپ کرنے کے لیے ہی لیے گئے ہیں تاکہ عوام کو ساتھ لے کر چلا جائے صوبوں کو ساتھ لے کر چلا جائے اور لوگوں کو بجائے اس کے کہ چند ایک لوگ جو کہ ڈس انفرمیشن پھیلا رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں یہ کمیٹیوں کی رپورٹ پبلک کی جائے گی لوگوں کے سامنے چھاپی جائے گی تاکہ لوگ ان پر بحث کریں ان پر باتچیت کریں آپ نہیں سمجھتے ہیں اگر یہ رپورٹ پہلے آ جاتی ہیں لوگوں کے سامنے جس طرح سندھ سیبلی میں ایک کمیران جماعت کے ایم پی اے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جی رپورٹ آنے چاہیے اسیبلی میں ڈسکش ہونا چاہیے ساری جو کمپین مطلب جو اب شروع کی گئی ہے ڈیم کے حوالے سے آپ نہیں سمجھتے یہ زیادہ بہتر ہوتا اس سے پہلے یہ رپورٹ لوگوں کو دی جاتی ہیں اس سے پارلیمنٹ انٹرس کو دی جاتی ہیں بحث ہوتی اس کے بعد میں نے کچھ کیا جاتی ہے اصولی طور پہ تو ڈیم بھی آٹھ سے بیس سال پہلے بن جانا چاہیے تھا اور رپورٹیں بھی آٹھ سے بیس سال پہلے آ جانا چاہیے تھیں لیکن ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی مسائل ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہوا دوہزار تین میں تو کوئی بھی کمیٹی کی رپورٹ نہیں تھی دوہزار تین میں صدر پاکستان نے یہ کمیٹیاں بنائی اور لاسٹ جو رپورٹ ہے جو کہ اس کی آئی ہے کوٹری ڈاؤن سٹیم سٹڈی کی یہ ابھی پندرہ نومبر کو آئی ہے تو ابھی تو رپورٹیں مکمل ہوئی ہیں تمام کی تمام سٹڈیز اور ظاہر بات ہے کہ حکومت ان کو ڈیٹیلڈ ان کے ایزیمنیشن کے بعد ان کو ضرور پبلک کرے گی صدر پاکستان نے خود کہا ہے کہ ہم اس کو پبلک کریں گے اس میں چھپانے کا تو کوئی فیدہ نہیں ہے جبکہ کمیٹیاں خود کہتی ہیں کہ ڈائم بنائیں تو ہم نے چھپا کہ اس کو کیا کرنا ہے آپ جو مطلب یہ جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے پولٹیکل کمیٹی جو سینٹ کی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سبسٹیوٹس ہیں وہ جو آئین میں وہ جو میکنزم دیئے گئے ہیں دیسیشن میکنگ کے حوالے سے دیکھئے یہ تمام کی تمام جو ہیں they are not substitutes but they are an aid to that decision making decision making کے لیے آپ کو کیا چاہیے decision making کے لیے آپ کو ایک independent input چاہیے آپ کو independent views چاہیے جو کہ totally impartial ہوں دیکھئے constitution میں بھی جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے after all input تو آپ نے کہیں سے لینے نہیں ہے یہ تمام کے تمام فیصلے constitution کے مطابق ہی ہوں گے آپ bypassing constitution کوئی فیصلے نہیں ہوں گے ابھی کیا چیز ہو رہی ہے ابھی تو یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کو awareness create کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ after all یہ مسئلہ ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے جب فیصلہ ہوگا فیصلہ انشاءاللہ constitution کے مطابق ہی ہوگا کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ constitution کو bypass کیا جارہا آپ مجھے بتا دیجئے کہ ابھی تک اس تمام process میں constitution کہاں پہ bypass ہوا ہے کہیں پہ constitution ابھی تک آپ نہیں سمجھتے کہ ایک حکومت ہے جو رول کر رہی ہے جو آئین کے ادارے ہیں وہ تشکیل نہیں دیئے گئے آپ نہیں سمجھتے there's a violation of the constitution میرا تو خیال ہے کہ یہ constitution کے این مطابق ہر کام ہو رہا ہے کہ کمیٹیاں تشکیل دے گئی ہیں کمیٹیاں ہمیشہ تشکیل دی جاتی ہیں تو کمیٹیاں تشکیل دینے کے بعد ہی study ہوتی ہے independent study ہوتی ہے independent study ابھی لائے جائے گی لوگوں کے سامنے لائے جائے گی assemblyوں میں ان کے اوپر بیعث ہوگی سب کے سامنے یہ ان study's کو کھولا جائے گا بات چیت ہم جائے رکھیں گے اسے پہل ملکے چھوٹا سا بریک ناظرین نسل ساگر رہے جو ویلکم بیک ناظرین جو حالات رہے ہیں پاکستان کے نائنٹی نائن سے جب پروید مشرف صاحب نے ٹیک آور کیا پرویشل ڈس ہارمینی was one of the main point ساتنو کا ایجنڈا تھا ایسے ملک میں جائے اتنا بڑا مسٹرس پوری ہسٹری ہے جس کی ہم آج بات کر رہے کہ اس کو بھولانا چاہیے ایسے ماہول میں آپ نہیں سمجھتے کہ ان اداروں کا ہونا بہت اہم ہے فیڈرل اسٹرکٹر جو ہے بارے کانسٹیٹوشن کا وہ گارنٹی دیتا ہے ایکوالٹی ان اداروں کے قیام سے وہ ادارے نہ ہوں این اپ سی دو تین سال سے اناؤنس نہیں ہو رہا آپ نہیں سمجھتے اس سے زیادہ مسٹرس ڈیولپ ہوتا ہے میرے تو خیال میں آپ کی بات بلکل درست ہے کہ یہ سیون پوائنٹ ایجنڈا کا بہت ایک اہم حصہ تھا ڈیولپ انٹر پروڈنشل ہارمنی اور یہ تمام کی تمام کوششیں جو ہیں اسی کے لیے ہیں آپ نے مجھے یہ سوال کیا کہ دو ہزار تین میں فیصلہ کیوں نہیں لیا گیا تو اگر کانسٹیٹوشن کو بائی پاس کرنا ہوتا لوگوں کا جو خیال ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھنا ہوتا ایک شخص نے اگر فیصلہ کرنا ہوتا تو یہ فیصلہ دو ہزار تین میں خوچکا ہوتا کیوں نہیں فیصلہ کیا گیا دو ہزار تین میں تاکہ کوئی بھی فیصلہ جو غلط نہ ہو اور اس کے لیے یہ کمیٹیاں قائم کی گئیں یہ کمیٹیاں قائم کرنا جو ہے ان کانسٹیٹوشن کے مطابق ہے اس میں تمام صوبوں کی رپریزنٹیشن تھی اور تاکہ پارلیمنٹ کی بالا دستی ہے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی وہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کو ظاہر کرتی ہے ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی تاکہ ٹیکنیکلی کسی بھی چیز طرح سے فیصلہ جائے وہ غلط نہ ہو کوٹری ڈاؤن سٹریم جو ہے اس کی سٹڈی کی گئی کہ یہ جو اپریہنشنز ہیں کہ کوٹری سے نیشے کا علاقہ جو ہے سارے کا سارا ختم ہو جائے گا اگر یہ ڈائم بنایا گیا یا کتنا پانی کوٹری ڈاؤن سٹریم آنا چاہیے اس کے اوپر فیصلہ کیا گیا تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں اسی کانفیڈنس بیلڈنگ کا حصہ ہیں اسی انٹر پروینشل حامنی میں یہ مدد دیں گی رہی بات جو آپ نے کہی کہ این ایف سی نہیں ہوا یا کانسل آف کامن انٹریس جو ہے تو یہ تو جو مسائل پچھلے پچاس سال میں پیدا ہوئے ہیں ان کو تو حل ہوتے ہوتے وقت لگے گا اس ملک میں جبکہ ہر چیز جو ہے وہ ایک پولیٹی سائز ہو جاتی ہے تمام کی تمام باتیں جو ہیں ان کو حل کرنے میں آگے لے کے چلنے میں تھوڑا سا مشکل تو ضرور ہے اس میں لیکن دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ آپ نے جمہوریت کی بات کی ہے تو جمہوریت کے حوالے سے تو میں اور آپ آج جس طریقے سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آج سندھ ٹی وی ماشاءاللہ اس سرزمین کے اوپر موجود ہے جو کہ ان چوتیس ٹی وی چینلز میں سے ایک ہے انیس سو نینانوے سے پہلے تو کوئی بھی ایک ٹی وی چینل نہیں تھا یہاں پہ سوائے پاکستان ٹیلی ویجن کے جو کہ سٹیٹ رون ٹیلی ویجن ہے تو یہ چوتیس ٹیلی ویجن چینلز کہاں سے آئے میرا خیال ہے جمہوریت کی تو یہ جیتی جاکتی مثال ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت ساری پالیسیز ہیں اس گورنمنٹ کے جس کے حوالے سے ڈیفرنٹ اوپینین ہیں لوگوں کا آج امیرز ون ریکارڈ آباوٹ میڈیا پالیسی اپریزن گورنمنٹ لیکن وہی سوال جو ہرمینی کے حوالے سے میں آپ سے کر رہا تھا کہ گیپ ہے بہت بہت ساری مسائل ہیں ایل او سی کو تو اس کے علاوہ ایلوکیشن سے دیکھیں آپ ڈیفرنٹ ایلوکیشن جو پچھلے بجٹ میں تھے اس سے پچھلے بجٹ میں تھے سنگھ کو کمپلین ہے کہ سنگھ کا ڈیفرنٹ ایلوکیشن بہت کم ہے جی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیفرنٹ بجٹس جو ہیں 99 سے پہلے کیا تھے اور 99 کے بعد ابھی تک کیا ہے 99 سے پہلے جو پیس ڈی پی تھا پنجاب کا جو شیر تھا وہ 24 فیصد سے زیادہ تھا سندھ کا جو شیر تھا اور جو بلوجستان کا شیر تھا سندھ کا شیر کوئی 9 فیصد تھا اور بلوجستان کا شیر کوئی 3 فیصد تھا اور اسی تھری کے سے کوئی اینڈ او ای 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 فی کا شیر تھا اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں گا پیس ڈی پی میں کیا شیر ہے اس وقت پی ایس ٹی پی میں جو شیئر ہے پنجاب کا وہ ٹونٹی فور پرسنٹ سے کم ہو کر الیون پرسنٹ پر آ گیا ہوا ہے سندھ کا نائن پرسنٹ سے جا کر ٹویل پرسنٹ کے اوپر چلا گیا ہوا ہے بلوجستان کا تھری پرسنٹ سے اٹھ کر فورٹین پرسنٹ کے اوپر چلا گیا ہے اس وقت اگر آپ ڈیویلیمنٹ پروجیکٹس کی تمام کی تمام کی لوکیشنز دیکھیں تو تمام جو میگا پروجیکٹس ہیں سندھ میں ہیں بلوجستان میں ہیں فرنٹیر میں ہیں اس وقت سندھ کے جو ڈیویلیمنٹ پروجیکٹس ہیں تھرکل پروجیکٹ ہے ایل بی اوڈی ہے کراچی نادن بائی پاس ہے لیاری ایکسپریس بھی ہے گوادر پروجیکٹ ہے ان بھی کافی جورانے پروجیکٹس ہیں کراچی کے جو ہیں اور نادن بائی پاس کے ہیں لیکن اس سال کا اگر بجٹ کے بھی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی جو جتنا بھی پی ایس ڈی پی کا جو فوکس ہے سارے کا سارا وہ ان پروونسز کے اوپر فوکس کیا گیا ہے خاص طور پر سندھ ہو گیا بلوجستان ہو گیا فرنٹیر ہو گیا اور جتنے بھی ڈیویلیمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ پیریفرل ایریاز میں جو جو کہ کنٹری کے بارڈر کے نزدیک ہیں باہر کی طرف ہیں وہاں پہ چل رہے ہیں جو کہ ماضی میں ان کو نگلیکٹ کیا گیا تھا ان تمام جگوں کو ابھی یہ تمام کے تمام وہاں پہ چل رہے ہیں تو یہ تمام کے تمام جو ڈیویلیمنٹ پروجیکٹس ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں حکومت نے جو پریارٹیز کو ری پریارٹائز کیا ہے اپنی جو ڈیویلیمنٹ پولیسیز ہیں اور وہ اس لیے کیا ہے کہ ایسے ایریاز جن کو ماضی میں نگلیکٹ کیا گیا تھا ان کے اوپر ابھی توجہ دی جائے میرا خیال ہے اس حوالے سے تو آئی تھوٹ کہ آپ کہیں گے کہ جی ہاں حکومت نے ری پریارٹائز کیا آپ کو اپریشیٹ کبنا چاہیے یہ چیز کو ایک عام شہریہ جب اخوار پڑھتا ہے بجٹ انانس ہوتا ہے پاکستان کا دوہزار پانچ اور شہ کے لیے ٹوٹل ڈیویلیمنٹ الوکیشن دو سو بہتر بلین روپیز فارسندھ اونی ٹوئنٹی بلین روپیز تو اس کو آپ اگر یہ بھی بتائیں نا کہ شہر بڑھ گیا ہے تو وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ دو سو بہتر عرب میں سے ہاو مچ فارسندھ بیس عرب پچھلے سال دو سو عرب ڈیویلیمنٹ الوکیشن سندھ کے لیے فار اونی ٹوئنٹی بلین روپیز تو یہ تو پانچ فیصد سے بھی زیادہ تھا لاس جیئے تو سے بھی کم تھا لاس جیئے آپ نہیں سمجھتے تھے آپ سمجھتے تھے دیکھیں جتنی بھی کچھ کام کرنا ہے بہت ساری باتیں بات یہ ہے کہ آپ انڈیکیٹ کیجئے کہ کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو کے مزید لینا چاہیے حکومت کو پک کرنا چاہیے حکومت ان کے لیے تیار ہے کل جو پریزنٹ صاحب نے بات کی تو ایک سوال آیا میڈیا میں سے ہی فرم دا فلور کہ ڈیم بنائیں تو جب بدین اور چھٹا کے جو لوگ ہیں ان کی اوپر اثر پڑ سکتا ہے اس کا تو ان کے لیے کوئی سپیشل انسینٹر پیکج ہونا چاہیے تو صدر پاکستان نے کہا کہ جی ہاں میں بلکل تیار ہوں آپ مجھے کوئی بھی سیجیسٹ کریں کہ کیا ان کے لیے ڈیویلپنٹ پیکج ہونا چاہیے ہم بلکل ایسا کو ڈیویلپنٹ پروجیکٹ یہ ان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جو اس کا گرینائٹ کا جو پروجیکٹ ہے جو نکل رہا ہے تھر کے علاقے سے اور اسی طریقے سے جو تھر کول پروجیکٹ ہے شاید دنیا میں سب سے بڑا جو ہے یہ کول کا پروجیکٹ ہے جو کوئی جانا کے مطلب سے ڈیویلپ کیا جا رہا ہے یہ سب کے سب اسی علاقے میں ڈیویلپ ہو رہے ہیں چار پانچ سال پر اس پر باتیں ہو رہی ہیں کچھ چائنہ سے اگریمنٹ کی کوئی بات ہو رہی تھی جرمنی سے بات ہو رہی تھی جی ہاں وہ ہو رہا ہے یہی تو لوگوں نے ہی تو سپورٹ کرنا ہے ہم نے گوادر میں ہم پورٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پہ چائنیز انجینئرز کو ماردی آکے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیر ملکی پاکستان میں آئیں پاکستان میں آکے انویسٹمنٹ کریں ان کو یہاں پہ سیکیورٹی چاہیے ان کو یہاں پہ گارنٹی چاہیے پراپر محول چاہیے کام کرنے کے لیے تو ہمارے ہی لوگ ہیں جو کہ ملک میں چند بھائی ہیں جو کہ شاید ناسمجھی ہے یا کسی وجہ سے وہ ایسی غلط کام کرتے ہیں کہ کسی کو چائنیز کو یہاں پہ گوادر میں مار دیا ایک چائنیز کو کڈنیپ کر کے ادھر وزیرستان میں مار دیا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جو چائنیز جو ہے وہ وہاں پہ تھرکول پروجیکٹ پہ نہیں آ رہے تو آپ کو یہ باتیں یہ تمام کی تمام انٹرلیکٹ ہوتی ہیں اگر میں کوئی سیکیورٹی کنسرن ہے آپ سمجھتے ہیں نہیں اگر میں تو سیکیورٹی کنسرن نہیں ہے لیکن ملک میں تو ہے ایک جو یہ چائنیز کو مارا گیا گوادر پہ اور اس کے بعد چائنیز ایک کڈنیپ کر کے مارا گیا آپ نہیں سمجھتے ہیں ملوچستان کیا جو پورا مسئلہ ہے وہ بیسیکلی سیاسی مسئلہ ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیویلپمنٹ ہے جو سیاست ہے نا سیاست سے جو عام آدمی ہے اس کی زندگی کو گروی نہیں بنانا چاہیے سیاست جو ہے وہ سیاست اس کو عام آدمی کی زندگی کو افیکٹ نہ کرے عام آدمی کی زندگی ڈیویلپمنٹ جو ہے حکومت کو کرنے دیجئے اور جو باقی حکومت کے اطارے ہیں ان کو ڈیویلپمنٹ کرنے دیجئے اور جو سیاست کرنی ہے آپ نے اسمبلیاں بنی ہوئی ہیں بیٹھیں بیٹھ کے تمام مسائل کو ڈیبیٹ کریں ڈیبیٹ کر کے ان کے بعد فیصلہ کریں کسی بھی ملک میں میرا خیال ہے جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جو ممالک ہیں جہاں پہ جمہوریت صحیح چل رہی ہے وہاں پہ تمام مسائل پہ بات جیت ہوتی ہے ایون انگلینڈ جیسی جمہوریت میں جو کہ ہزار سال سے قائم ہے وہاں بھی ان کے جو پارلیمنٹرینز ہیں بعض وقت ان کی بیٹھ کے لڑائی ہوئی ہے اور انہوں نے کرسیاں تک اٹھا کے دوسرے کو ماری ہیں وہاں بھی ایسی بات ہوئی ہے تو ان سے گبرانا نہیں چاہیے ڈیبیٹ کریں ڈیبیٹ کر کے بات چیت کریں بحث کریں اور اس کے بعد آگے چلنے والی بات کریں بلو جو سمجھتے ہیں کہ مائنارٹی میں تبدیل ہو جائیں گے گودر میں جو باہر سے لوگ آئیں گے وہ کہتے ہیں جی جو کراچی میں سندھی سپیکنگ لوگ کی پوزیشن ہے وہی ان کی وہاں ہو جائے گی گودر دیکھیں جی یہ تو تمام کی تمام ابھی اپلیہنشنز ہیں گودر میں بھی جب پروجیکٹ شروع ہوا اور ابھی بھی وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے پرسنٹ لوگ جہاں ان میں بلوچی امپلائی ہوں گے اور ابھی بھی لوگوں کو بلوایا جا رہا ہے لیکن وہاں پہ ویکنسیز خالی ہیں وہاں بھی بلوچیز نہیں آئی چندے کے جبوں پہ چندے کے ویکنسیز پہ پرافورس کام چلانے کے لیے ان کو دوسرے لوگوں کو رکھنا پڑا اور بلوچستان کی اس وقت بھی کراچی میں میرا خیال ہے جو پورٹ بنا ہے اور جو ریبنیو یہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے جو سارے کے سارے بزنس ایکٹیوٹی یہاں پہ ہے اس سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے سندھیوں کو کسیتر تک فائدہ ہے میرے خیال میں سندھ کو اس طریقے سے کہنا کہ سندھی سپیکنگ اور اردو سپیکنگ میرا خیال ہے تمام کے تمام سندھی ہیں اردو سپیکنگ بھی سندھ کے اتنے ہی لائل ہیں اتنا ہی کام کر رہے ہیں سندھ کے لیے جتنے کے سندھی سپیکنگ کام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اگر کسی کو ہم یہ پریفرنس دے دیں تو دوسرے کو دکھ ہوتا ہے ہر کوئی محنت کر رہا ہے سندھ کے لیے تو اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی جس وقت کام ہوگا گوادر جب ڈیولپ ہوگا اور پورے بلوچستان کے اندر سے ٹرافک نکل کے یا افغانستان کو جائے گی یا چمن کے راستے کندھار جائے گی یا جو ٹرانسٹ ٹریڈ ہے بلوچستان کے راستے سے نکل کر خوزدار اور وہاں سے رتو ڈھیرو اور اوپر نیشنل ہائیوی کو ملے گا تو راستے میں جتنے بھی شہر آئیں گے وہ بلوچستان کے ہی شہر ہیں انہی کو فائدہ ہوگا اس سے وہیں پہ جو ہیں وہ اڈے بنیں گے ٹرکوں کے وہیں پہ لوگوں کا بزنس چلے گا ہوتل چلیں گے اور باقی جو ہے بزنس چلے گا بلوچستان کو فائدہ ہے ان تمام چیزوں کو صرف چند ایک لوگ جو ہیں وہ تنگ نظری سے دیکھ کر صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر وہ لوگوں کو جو ہے وہ مس گائیڈ کرتے ہیں اور وہی لوگ ہیں اگر آپ دیکھیں تو جس وقت مینگل صاحب جو ہے وزیر اعلی تھے بلوچستان کے تو مینگل صاحب نے خود ڈیمانٹ کیا تھا کہ جی کوسٹل ہائیوے بنائی جائے انہوں نے خود ریزولوشن پاس کیا تھا کہ گوادر پورٹ بنائی جائے تو ابھی جب کوسٹل ہائیوے بن گئی ہے گوادر پورٹ بن رہی ہے تو وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں جب خود حکومت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بنائیں ابھی خود حکومت میں نہیں ہیں تو وہ اپوس کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ بات جو ہے خود دیکھنی چاہیے کہ آفٹر آل وہ کیا وجہ تھی جب وہ بنانا چاہ رہے تھے اور ابھی جب بن رہی ہے تو وہ نہیں بننے دے رہے ہیں دیڑا بکٹی کے حوالے سے بھی اگر بات کریں ایک پولٹیکل پروسس باتچیت کا اصلہ چلا تھا مشاہد حسین صاحب شجال حسین صاحب وہاں پہ گئے ایک کمیٹی بنی سینٹ کی اور جوائنٹ کمیٹی ان کی باتچیتیں بھی ہوئی کچھ ریکمینڈیشنز بھی آئیں اخبارات میں پبلش بھی ہوئیں اس پہ کوئی فردر پیش نظر نہیں آئی بلکہ اب تو کمپلینس ہیں بکٹی صاحب روز میڈیا میں کہتے ہیں کہ جی آپریشن تیارے ہو رہی ہیں بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑا سا آپریشن شروع بھی ہو گیا ہے دیکھیں جی وہ تو بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں ہر جب پروسس چلتا ہے جمہوری پروسس جو ہے تو کبھی بھی وہ بان وے نہیں ہوتا ہمیشہ ٹو وے ہوتا ہے جمہوری پروسس تب ہی چل سکتا ہے ورنہ وہ نہیں چل سکتا کمیٹی بنی اس کی ریکمینڈیشنز آئیں ریکمینڈیشنز پیش ہوئیں ریکمینڈیشنز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آگے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری سائیڈ بھی ادھر سے کواپریٹ کرے اگر دوسری سائیڈ سے ادھر سے کواپریشن نہیں ہوگی پوزیٹیف جو ہے ادھر سے ریسپونس نہیں آئے گی تو کیسے وہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں تو رہی بات آپریشن ہونے کی آپریشن ہونے کی وہ تو باتیں بہت عرصے سے ہو رہی ہیں تو کیا خیال ہے کہ اگر جو ہے ریلوے لائن کو بم دھماکے سے اڑایا جائے ٹیلی فون کے پول اور بجلی کے کھمبے جو ہیں ان کو بم دھماکوں سے اڑایا جائے پانی کے پائپ جو ہیں ان کو اڑایا جائے یا کسی پل کو تباہ کیا جائے تو اس قسم کے واقعات کے خلاف جو ہے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اگر حکومت خاموش بیٹھے گی تو آپ ہی لوگ کہیں گے کہ دیکھیں وہ چائنیز تو نہیں آرہے ابھی بھی جرمن کو بلایا تھا وہ نہیں آرہا فلانے کو بلایا تھا وہ نہیں آرہا ملک میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے تو اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی کرمنل ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کے خلاف پولیس جائے گی اگر پولیس نہ کافی ہے تو پیراملیٹی فورس جائے گی یہ ہر جگہ پہ ہر ملک میں اسی قسم کی کاروائی ہوتی ہے تو اگر ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے تو وہ کوئی آپریشن تو نہیں ہے آپریشن تو وہ ہے جہاں کہ بہت بڑی تعداد میں فوج چلے گی فوج نے جا کے وہاں پہ مکمل کیمپ لگا لی اور کیمپ لگانے کے بعد جیسے کہ فاتح میں ہو رہا ہے وہ اور نیچر کا آپریشن ہے بلوچستان کے اندر کسی بھی جگہ پہ اگر آپ دکھا دیں کہ یہاں اس طرح کی ڈپلائمنٹ ہے یا اس طرح کا آپریشن ہو رہا ہے تو آپ بتا دیجئے کسی جگہ پہ کوئی ایسا نہیں ہو رہا لیکن اگر کہیں پہ بھی مکتی صاحب کے گھر پہ جو گولہ باری ہوئی تھی وہ تو فوڈا گراپس بھی آئے تھے دیکھیں جی دیکھیں میری بات سنیے میرا خیال ہے کہ انسانیت کے حوالے سے ایک بہت ہی بھیانک واقعہ پیش آیا مارچ میں جبکہ فرنٹیر کور کی گاڑیاں آ رہی تھیں باتچیت چل رہی ہے جس دن یہ واقعہ پیش آیا سترہ مارچ کو اگر مجھے تاریخ جو ہے صحیح یاد ہے اس دن قومی اسمبلی میں وہ کمیٹی کی رپورٹ پیش ہونی تھی ٹھیک ہے جی فرنٹیر کور کی گاڑیاں جو ہیں ڈیرہ بکتی سے آ رہی ہیں سوئی کی طرف راستے میں ان کے امبوش کیا گیا جو ان کی بکٹیوں کی جو پوسٹ تھی انہوں نے اس کو امبوش کیا گاڑی کو گاڑی کو امبوش کرنے کے بعد جو زخمی ہوئے پیرا ملٹری کے لوگ وہ زمین کے اوپر تڑپ رہے ہیں دوسرے لوگ آئے ان کو اٹھانے کے لیے جب وہ لوگ ان کو اٹھانے کے لیے آئے تو دیرہ بکتی سے جہاں سے نکلے تو ان کے اوپر راکٹس داگے گئے اس علاقے سے جہاں پہ کے بعد میں جوابی کاروائی کی گئی مجھے نہیں معلوم وہ کسی کا گھار ہے کسی کا قلعہ ہے یا کیا چیز ہے مجھے نہیں پتا لیکن ان علاقوں سے راکٹس آئے اور یہ جو لوگ آ رہے تھے ان کو اٹھانے کے لیے زخمیوں کو تو ان کو نہیں آنے دیا گیا راکٹس فائر کر کے ان کو وہاں پہ روکا گیا یہ جو زخمی تڑپ رہے ہیں یہ سب کے سب وہاں پہ شہید ہوئے خون بے جانے کی وجہ سے ان کو پانی کسی نے ان کا قطرہ مو میں نے ڈالا جا کے اور ان کو بروقت جو اتنی بھی امداد نہیں پہنچی انسانیت کے حوالے سے آپ اس واقعے کو کیا کہیں گے جہاں سے راکٹس فائر ہوئے جو کہ امداد آ رہی تھی ان کو زخمی اٹھانے کے لیے انسانیت کے حوالے سے آپ اس کو کیا کہیں گے اگر اس کے خلاف جوابی کاروائی کی جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے میرا خیال ہے کہ ان تمام باتوں کو ہمیں ڈسپیشنیٹلی سوچنا چاہیے جذبات کو ایک طرف رکھ کے پیٹھ کے سوچیں کہ صرف انسانیت کے حوالے سے ہم ان واقعات کو سوچ لیں اور پھر ہم دیکھیں کہ ان پہ کیا کرنا چاہیے اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی گئی حکومت کے نمائندے گئے اپوزیشن کے نمائندے بھی گئے اپوزیشن کے لوگ دیرہ وقتی تک گئے ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا کہ آپ جائیے جا کے خود دیکھ لیں جا کے باتچیت کر لیں ایف سی کے لوگوں سے ملے اور سب نے کہا کہ جی ہاں انسانیت کے حوالے سے یہ ایک بہت گھراؤنا واقعہ تھا کہ ایف سی کے لوگ وہاں پہ تڑپ رہے ہیں اور ان کا خون بہجانے کی وجہ سے وہ سب کے سب جن شہید ہوئے ہیں کیونکہ ان کو تبیمداد نہیں دین دی گئی لوگوں جو آ رہے تھے ان کو اٹھانے کے لیے ان کو اٹھانے نہیں دیا گیا اگر وہ ایفیکویٹ ہو جاتے تو ان کی جانیں بچ سکتی تھی بات چیت ہم جائی رکھیں گے ناظرین نسوس اگر رہے جو ناظرین نسوس اگر رہے جنرل شکر سلطان صاحب پارنا پیر سیکیٹری این پریزیڈنٹا پاکستانیل پورید مشریف صاحب سر بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی بلوچستان کی حوالے سے بانا کی حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا دو سال تقریباً ہو گئے ہیں وہاں پہ جو پرابلم تھا آپریشن چل رہا تھا کبھی پتہ چلتا ہے کہ بند ہو گیا ہے کبھی شروع ہو جاتا ہے لیونگ این کراچی حالانکہ میڈیا کنیٹ کرتا ہے پھر بھی گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں چلتا کیا صورت حال ہے وہاں پہ دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ سن دوہزار ایک میں نائن الیون کے بعد جب کوالیشن فورسز افغانستان آئیں اور وہاں پہ تالبان کی حکومت ختم ہوئی تو کچھ لوگ وہاں سے انہوں نے جو بچ نکل کے کوشش کی کہ وہ پاکستان کے ان قبائلی علاقوں میں آکے بنا لیں تو ہم نے جو پاکستان آرمی اور پیرا ملٹری جو ہے اس کو ڈپلائی کیا بارڈر کی اوپر وہ ٹرائبل ایریاز میں گئے جوڑی فرس ٹائم تھا کہ جی ٹرائبل ایریاز میں فرس ٹائم ہسٹری میں ایسے ایسے علاقوں میں بھی سیکیورٹی فورسز گئیں فوج گئی جہاں پہ کہ پیشل ستاون سال میں نہیں تھی گئی اور یہ مکمل جو ہے کنسنسس جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائبل ایلڈرز کے ساتھ باچیت ہوئی انہوں نے خود ویلکم کیا ایسے علاقے جہاں پہ کہ انہوں نے جنگے لڑی تھی کہ فوج نہیں آئے گی وہاں پہ انہوں نے ہار پہنائے فوج کو جب فوج گئی بغیر کوئی گولی فائر کی تمام کے تمام جو نوگو ایریاز تھے ان کو اوپن کیا گیا اور وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کی کاروائی شروع ہو گئی اور چند ایک ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ڈیویلپمنٹ کی کاروائیاں بھی تک جاری ہیں محمد ایجنسی ہے اسی طریقے سے خیبر ایجنسی ہے اور باقی ایجنسیز ہیں لیکن چند ایک جگہیں جہاں پہ کہ کچھ لوگ آئے تو جو لوکل لوگ تھے انہوں نے ان کو پناہ نہیں دی وہ پکڑے گئے دھائی سو کے قریب لوگ جو ہیں پکڑے گئے ہیں جب تورہ بورہ کا آپریشن ہوا افغانستان میں اس کے بعد کچھ لوگ جو بچ نکل کر انہوں نے بورڈر پار کر کے پاکستان آئے تو تیرہ ویلی سے اور کررم ایجنسی سے دھائی سو کے قریب لوگ جو ہیں پکڑے گئے کیونکہ لوکلز نے ان کو پناہ نہیں دی وہ پکڑے گئے پاکستان نے پکڑا ان کو کچھ لوگ جو ہیں وزیرستان میں آئے نورث وزیرستان اور ساؤت وزیرستان یہاں پہ مقامی لوگوں نے ان کو پناہ دی چند ایک لوگ جو کہ ان کے سمپتائزر تھے اور وہ لوگ وہاں پہ رہ گئے اس کے بعد ان لوگوں نے دہشتگردی کی کاروائی میں حصہ لینا شروع کیا یہاں سے جاتے تھے پار افغانستان وہاں پہ جا کے دہشتگردی کی کاروائی کر کے واپس آتے تھے پاکستان کے اندر بھی ان لوگوں نے دہشتگردی کی کاروائیوں میں حصہ لینا شروع بھیا صدر پاکستان کی اوپر جو سوسائیڈ اٹیکس ہوئے جو اسیسینیشن اٹیمٹس جن میں سے ایک سوسائیڈ اٹیک تھا اس کے بعد وزیر آزم شاکت عزیز کی اوپر سوسائیڈ اٹیک ہوا کور کمانڈر کراچی کی اوپر تو ان کی بھی جب ہم نے کی ہیں انویسٹیگیشنز تو اس کے بھی جو کلوز ہیں وہ سب کے سب وہیں پہ جاتے ہیں تو حکومت کے لیے یہ ضروری تھا کہ اپنا پاکستان کے علاقے کو کسی بھی جگہ دہشتگردی کے لیے استعمال نہ کرنے دے اور خاص طور پر جبکہ وہ خود پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے تو ان کے خلاف ایکشن کرنا ضروری تھا لوکلز کو کہا گیا کہ آپ ان کو یہاں سے نکالیں جنہوں نے بنا دی ہوئی تھی جب انہوں نے نہیں کوپریٹ کیا تو ان کے خلاف آپریشن کرنا ضروری ہو گیا تو جو سعود وزیرستان کے علاقہ ہے یہاں پہ مختلف ویلیز میں جو انہوں نے اپنے اڈے بنائی ہوئے تھے جن میں کہ انڈرگراؤنڈ بنکرز تھے انہوں نے انڈرگراؤنڈ ٹنرز بنائی ہوئی تھیں کومنیکیشن بیسز بنائی ہوئے تھے لوجسٹک بیسز تھے ان کے اندر انہوں نے ایچ ایف سیٹس رکھے ہوئے تھے اور چند ایک جگہوں پہ پورا میڈیا سینٹرز سیلرز بنا کے انڈرگراؤنڈ ان کے اندر انہوں نے میڈیا سینٹرز بنائے ہوئے تھے جہاں سے کہ وہ سیڈیز بناتے تھے پروپیگنڈا کے لیے اور وہ آگے بیجتے تھے ٹریننگ سینٹرز انہوں نے بنائے ہوئے تھے یہ تمام کے تمام ختم کیے گئے میڈیا کو یہ تمام کے تمام چیزیں دکھائی گئیں آن گراؤنڈ جا کے انہوں نے دیکھا تو یہ جب سینٹرز ختم کرتے ہیں اس لیے کہ اس علاقے میں گورنمنٹ کی پہلے ایکسس نہیں تھی ایکسس انگریس نہیں تھی خاص طور پر ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی پہلے انگریس نہیں تھی تو جب ہماری انگریس ہوئی ہمیں پتا چلا تو پھر ان کے خلاف کاروائی کی گئی ابھی جو ساؤتھ وزیرستان ہے وہ تو تقریباً کوائٹ ہے یہاں سے جو ان کے بڑے بیسز ہیں ختم کر دیے گئے ہیں تاہم اکہ دکھا دہشتگردی کے واقعات ضرور ساؤتھ وزیرستان میں ہوتے ہیں بعض کاتھ کچھ شر پسند جو ہیں وہ سنیک ان کر کے آ جاتے ہیں کسی جگہ پہ کوئی بارودی سرنگ لگا دی آئی ڈی لگا دی یا کسی جگہ پہ راکٹ فائر کر دیا یہ کاروائیاں تو جاری ہیں لیکن ساؤتھ وزیرستان ایک بائی انڈ لارج اس وقت جو ہے وہ ایک پیس فل بن چکا ہے وہاں پہ معمول کی کاروائی شروع ہو گئی ہے کاروبار شروع ہے بانہ میں اور باقی جگہوں میں اپوزشنیز وری کرٹیکل ابھی دیکھیں جی ابھی دیکھیں جی میں تو بات کروں گا کہ ریالیٹی کیا ہے لوجک کے ساتھ بات کی جائے تو ضرور جواب دینے کو تیار ہیں اگر اپوزشن فردی سیک اپوزشن کرنی ہے بکوز پولٹیکلی زندہ رہنا ہے چاندک نے اگر اپوز نہیں کریں گے تو شاید وہ سمجھیں گے کہ ان کی جو ہے وہ پولٹیکل لائف ختم ہو جائے گی اگر اس وجہ سے اپوز کر رہے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے ہماری بدقسمتی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزشن صرف اسی پہ چلے گی ابھی ہم نورتھ وزیرستان میں آتے ہیں وہاں پہ ہمارے خیال کے مطابق کچھ لوگ ضرور موجود ہیں جو بڑے بیسس ساؤتھ وزیرستان میں تھے اس طرح کے بڑے بیسس تو نہیں ہیں تاہم چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں چند ایک جگہ پہ ضرور لوگ چھپے ہوئے ہیں غیر ملکی ہیں چند ایک لوکلز نے ان کو بنا دی ہوئی ہے جہاں بھی ہمیں اطلاع ملتی ہے ان کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے یہ آپریشن کرنا ضروری ہے حکومت نے میرا خیال ہے اتنے فراخدلی کا ثبوت دیا تھا کہ ہم آپ کا تمام ماضی جو ہے ماف کر دیں گے اگر آپ سامنے آ جائیں اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دیں اور ہتھیار ڈال دیں اور اس کے بعد وعدہ کریں کہ آپ جو ہے پور امن طریقے سے رہیں گے آپ کو ماف کر دیے جائے گا آپ کو یہاں پہ ہم فسیلیٹیٹ کریں گے آباد کرنے میں اور رہنے میں میرا خیال ہے اس سے بڑی جو ہے اور کیا امنسٹی ہو سکتی ہے لیکن اس کو انہوں نے اویل نہیں کیا اور حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے ہم اپنی زمین جو ہے نہیں اجازت دے سکتے کہ وہ کسی اور کے خلاف دہشت کردی کے لیے استعمال ہو اور نمبر دو وہ خود جب کہ پاکستان کے اندر بھی دہشت کردی کر رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نائن الیون کے بعد حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں کوئی بھی ملک جو ہے اس قسم کی کاروائی جو ہے وہ اس میں ملوث نہیں ہو سکتا خواہ وہ خود ایز ایک کنٹری ملوث ہو یا اس میں کچھ گروپس جو ہے اس کی زمین کو استعمال کر کے اس کاروائی میں ملوث ہوں خاص طور پر پاکستان جیسا ملک جو کہ ایک نیوکلر کنٹری ہے تو ہمارے اوپر تو اور زیادہ ذمہ داری آتی ہے اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہم سمجھ رہے ہیں لیکن جو لوگ ابھی تک اس ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے انفرچنیٹلی وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جی وہ بہت کرٹیکل ہیں ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ جی اگر آپ جو ہے حکومت کے سربراہ ہوتے تو آپ اجازت دیتے کہ پاکستان کے زمین کو ٹیرررزم کے لیے استعمال کیا جائے آپ کبھی ان سے یہ سوال پوچھئے اگر وہ کرٹیکل ہیں اس پالیسی کے تو اگر وہ سربراہ ہوتے تو وہ کس چیز کی اجازت دیتے کیا خیال ہے کہ وہ کہہ دیتے کہ جاؤ جس کا دل آئے جدر مرضی بم دماغہ کرو جس کا دل آئے جا کے کسی اور ملک میں بم دماغہ کر دو پورا پرسپیکٹف دیفرنٹ ہینیشل دیتھنگ کہ جو موجودہ حکومت ہے پاکستان میں وہ تو امریکی ایجنڈا وہ جو جو نہیں جی میں نے وہی کہا نا کہ ریٹرک کی بجائے لوجک پہ بیٹھ کے بات کریں کہ جی ٹھیک ہے نائن الیون میں اگر آپ سربراہ ہوتے تو آپ کا کیا فیصلہ ہوتا اس کے بعد آپ کی زمین القاعدہ استعمال کر کے کسی اور جگہ کاروائی کر رہی ہوتی تو آپ کا کیا فیصلہ ہوتا تو اگر جو وہ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہمارا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہوتا کہ ہم القاعدہ کو اجازت دیتے کرنے کی تو پھر آپ خود دیکھ لیجئے کہ ان کا کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ کریٹسائز کرنا تو اور بات ہے لوجک سے بات کریں اور بات کر کے پوچھ لیں آپ پوچھ لیجئے ان سے یہ سوال کہ جی آپ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے کمینگ تو دی ارتھکویک دی ورس ڈیزاستر نیچل ڈیزاستر جو پیش آیا اور گوکہ پاکستان کے عوام کا بہت بڑا اچھا ریسپنس تھا ہیوچ تھا پھر بھی ایک بات کہہ جاتی ہے کہ جو ریکنسٹرکشن کا پروسس ہے اس میں پالا جو اپوزشن ہے وہ سیڈسفائے نہیں ہیں بلکہ اخبارات میں بہت سارے آرٹیکلز آ رہے ہیں پاکستان کے رائٹرز کے وہ خوش نہیں ہیں the way government is handling it اور جو دونرز کانفرنس ہوئی حالی میں اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے جی اس میں گرانٹس تو بہت کم ہیں most of the money more than four billion is in loan آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کو خوش تو کبھی نہیں ہوں گی جی کیونکہ اگر وہ خوش ہوں گے تو شاید پولیٹیکلی ختم ہو جائیں ٹھیک ہے جی تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکلی زندہ رہنے کے لیے چند ایک کا ناخوش ہونا جو ہے وہ ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر وہ خوش ہو جائیں گے سیڈسفائیڈ ہو جائیں گے اتفاق کر لیں گے کہ جی ہاں جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ تو پولیٹیکلی تو ختم ہو جائیں گے وہ unfortunately چند ایک لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ پولیٹیکلی زندہ رہنے کے لیے ہمیں جو ہے ہر چیز سے ڈسگری کرنا بہت ضروری ہے مجھے یہ بتائیے کہ کونسی ایسی چیز ہے جو کہ غیر قانونی ہوئی ہے جو کہ کونسٹیٹوشن کے مطابق نہیں ہوئی ہے جس میں بالا دستی نہیں ہے پارلیمنٹ کی سیول حکومت کی پرائیم نیسٹر سیکریٹریٹ کے اندر قائم کیا گیا ہے ریلیف سل پرائیم نیسٹر سیکریٹریٹ کے نیچے ہے ارث کو ایک ریکنسٹرکشن آثارٹی جو ہمیں گرانٹس ملی ہیں اس میں جو اوور سکس بلین ڈالر جو ہمیں ملا ہے جو اس وقت اس میں سے دو بلین سے زیادہ تو ہمیں گرانٹس ہے باقی جو ہمیں فور بلین کے قریب جو لون ملا ہے وہ سب کا سب سوفٹ لون ہے آج اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی یہ آپ ایک لاکھ رپیہ لے دیجئے اور چالیس سال کے بعد آپ ایک لاکھ پانچ سو رپیہ مجھے واپس کرتے ہیں تو آپ کو قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ تو چیز پاکستان کو تو اور خاص طور پر اسی میں سے تقریباً سکسٹی پرسنٹ جو ہے ان باوٹ فورٹی ایر سٹائنگ سکسٹی پرسنٹ رائٹ آف ہوکے گرانٹ میں کنورٹ ہو چکا ہوگا یہ سوفٹ لون کی کنڈیشنز ہیں یہ عوام کو میرا خیال ہے یہ ڈس انفرمیشن پھیلا کر ایک کمپیرشن جو کیا جاتا ہے ایک کمپیرشن جو کیا جاتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ جسرا سونامی سے انڈیا کا کچھ سیکشن جو افیکٹ ہوا تھا تو انڈیا نے کوئی اپیل نہیں کی تھی جو ان کے ریزرز تھے اسی میں سے آپ نہیں سمجھتے تھے ہمارے پاس یہ آپشن تھا دیکھیں جی اپیل کرنے سے تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی طریقے سے حکومت جو ہے یا پاکستان ہے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے انڈیا میں جو سونامی میں نقصان ہوا تھا وہ بہت ہی نیگلیجبل نقصان تھا اگر سونامی میں آپ نے نقصان دیکھنا ہے تو وہ انڈونیشیا کا دیکھئے جس لیول کا ڈیزاسٹر پاکستان میں آیا ہے ہم نہیں کہہ رہے تمام انڈیپینڈنٹ ایجنسیز نے آگے کہا ہے کہ it is much bigger than سونامی تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ کمپیر کر رہے ہیں کہ انڈیا کے جو تامل نارڈو اور کرناٹکا کے علاقے میں جو سونامی سے تھوڑا سا اس بیلٹ میں نقصان ہوا تھا تو اگر وہ اس سے کمپیر کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی مکمل طور پر نا سمجھی ہے کہ یہ ڈیزاسٹر کس نیچر کا ہے تو یا تو وہ اس علاقے میں گئے نہیں ہیں اگر گئے ہیں تو انہوں نے شاید آنکھیں بند کی رکھی ہوں گی تو امریکہ میں کیٹرینہ ڈیزاسٹر آیا انہوں نے بھی ان کو بھی ایڈ دی گئی ہے تو ایڈ دینا جو ہے پوری جس وقت یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے گلوبل ویلج بن چکا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ وہ ایڈ دے اور جب بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی ڈیزاسٹر آئے تو یہ بھائی چارے کی ایک مثال ہے ایک آپ سوسائیٹی میں نیچے لیول پر آ جائیے خدا نہ خاصتہ کسی گھر میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے یا مرگ ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں خود کھانا نہیں پکا سکتے یا بازار سے خود کھانا نہیں لا سکتے لیکن ان کے ساتھ بھائی چارے اور انسانیت کی جو ہمدردی ہے اس کی بنا پر باقی رشتہ دار یا باقی دوست تقارب کہتے ہیں کہ آج آپ کو اگلے تین دن کھانا ہم لوگ دیں گے یہ ایک انسانیت کا تقاضہ ہے تو اگر اس انسانی ہمدردی کے اوپر پاکستان میں پوری دنیا کے لوگ آئے ہیں تو اس میں پاکستان کی عصت ہے پاکستان کی کوئی حتک نہیں ہوئی ہے کوئی ہماری اس میں بیزت ہی نہیں ہوئی ہے تو یہ کہنا کہ ہم نے کیوں جو ہے وہ ایڈ لی ہے یہ تو خام خامے ایک میرا خیال ہے یہ ناسمجھی والی بات ہے سیونٹی تھری میں پاکستان میں فلڈز آئے ہیں ایڈ نہیں تھی آئی پاکستان میں ظلفکار علی وٹو صاحب جو ہیں اس وقت پرائم نیسٹر تھے سیونٹی سکس میں فلڈز آئے ایڈ نہیں تھی آئی سیونٹی فائیب میں فلڈز ہے اس وقت ایڈ پاکستان میں نہیں تھی آئی تو یہ یہ جو ہے ایک قسم کا ہمیں جو ہے اس مائنسیٹ میں سے نکل کے کہ ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ oppose کرنا ہے اور اگر ہم oppose نہیں کریں گے تو politically ہم ختم ہو جائیں گے میرا خیال ہے کہ politically زندہ رہنے کے لیے کام کرنا ضروری ہے چاہے حکومت میں ہے یا چاہے opposition میں ہے positively contribute کرنا ضروری ہے ملک کے لیے اور انسانیت کے لیے تو انسان politically زندہ رہے گا پولٹیکل زندہ رہنے کے لیے oppose کرنا ضروری نہیں ہے coming back to the دو کوشن چھوڑے سے کالا باگ ڈیم کے حوالے سے again جو پریزید مشرف کا دورہ تھا کراچی کا سندھ کا آج جو سندھ کے ایم پی اے سے بات ہوئی ہے گورنمنٹ ایم پی اے سے اس ملاقات کے بعد جو انہوں نے باتیں کی ہیں ایم پی اے نے میڈیا جو شاید آپ نے دیکھی ہو نہ دیکھی ہو ہم دیکھ کر آئے ہیں شام کو ان کا کہنا تھا کہ ہم میں سے کسی نے بھی ڈیم کے سپورٹ نہیں کی ایک تاثر naturally resolutions بھی ہیں سندھ میں یہ ہے کہ جی سندھ ڈیم کے حق میں نہیں ہے لوگوں میں خدشات یہ ہیں کیا سندھ کے مخالف کے بعد ڈیم میں خود وہاں پہ موجود تھا جب جو یہ interaction ہوا ہے میرے سامنے ہی یہ باتیں ہوئی ہیں میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایم پی یہ کہہ دے کہ اس نے کہا کہ ڈیم نہیں بنے گا تو وہ غلط ہے سب نے کہا کہ ڈیم بنے گا لیکن کون سا ڈیم بنے گا کب بنے گا کہاں بھی بنے گا وہ بات ہے جس کے اوپر کے اتفاق رائے ہونا باقی ہے لیکن ابھی تک تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ڈیم نہیں بنے گا کیونکہ ڈیم جو ہے پانی کو سٹور کرتا ہے تاکہ اس کو بعد میں استعمال کیا جا سکے نہ تو پانی کو ضائع کرتا ہے نہ پانی کو پیتا ہے تو ہر کسی نے یہی کہا کہ ہمیں ریزروائٹس کی ضرورت ہے کسی نے اس کے اوپر نا اتفاقی نہیں ظاہر کی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ ڈیم نہیں بنے گا میرا خیالہ وہ غلط بات ہے میں نے تمام کی باتیں سنی ہیں جی ہاں یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ریزرویشن ظاہر کی ہیں کہ ٹرسٹ کے حوالے سے کونفیڈنس کے حوالے سے انہوں نے ریزرویشن ظاہر کی ہیں کون سا ڈیم بنے گا کالا باغ بنے گا یا باشا بنے گا اس کے اوپر باتچیت ضرور ہوئی ہے اس کے اوپر مختلف خیالات ہیں لیکن ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہیں ڈیم نہیں بنے دیں گے یا ڈیم نہیں بننا چاہیے وہ کسی نے نہیں کہا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کالا باغ کے حوالے سے اعتراض تو فرنٹیئر کو بھی تھے لیکن یہ ساری جو کنسلیڈیشن سندھ کے ساتھ کیوں کی جاری ہے فرنٹیئر سے کوئی مطلب کیا بلکل جائیں گے دیکھیں جی صدر پاکستان سندھ میں آئے آج کوئیٹا چلے گئے ہیں انشاءاللہ کل بلوجستان میں جو نمائندے ہیں ان سے باتچیت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ فرنٹیئر بھی جائیں گے ان سے بھی باتچیت ہوگی اور وہاں بھی جا کر یہ باتچیت کریں گے تمام لوگوں سے تو یہ صرف سندھ کے اوپر کونسنٹریٹ نہیں کیا جارہا تمام لوگ جو ہیں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں خواب وہ ان کا طالب کسی بھی سوپے سے ہو تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز سے بات کی جائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر سندھ اگری نہیں کرتا اگر سندھ میں رائے ماں نہ ہو اس کے باوجود ٹیم بنائے جاتا ہے تو اس سے جو جس ڈس ہارمنی کی پریزیڈ پرویز مشرب بات کر رہے تھے نائنٹی نائن میں دیکھیں جی صدر پاکستان نے آج بہت واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ٹائیڈ ہے یہ سمت جو ہے جو حالات کی ہے اس کے خلاف نہیں جائیں گے لیکن یہ وہ ضرور کریں گے کہ حالات کی سمت کو تبدیل کریں گے اور اسی وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو پکای یقین ہے کہ اپنی کوشش سے سنسیارٹی سے سنسیارٹی بہت ضروری ہے اس میں اور سنسیارٹی انہوں نے کہا ہے کہ سنسیارٹی سے اپنی ٹروت فلنیس سے جو سچائی سے جس اپنے دل سے وہ بات کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان تمام سے اپنے جو سنسیارٹی سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ اس حالات کا روح تبدیل کر سکیں گے وہ حالات کے مخالف نہیں جائیں گے لیکن حالات کا روح انشاءاللہ صحیح سمت میں ضرور تبدیل شکر کرتے ہیں آپ نے کا روح تک دیا ہے شکر کرتے ہیں ناظرین پاکستان جے پریسیدن جنرال پریز مشرف جے سپوکسمن جنرال شکر سلطان صاحب جی جی علیہ بولتا ہوں بودی عی حب که کافی شای ہوں کلی اردی ہوں گورنمنت جی حوالی سا جکے کالا باگ جنرال بودی عین بلوتستان ابانا جی حوالی سا ساہی ساہی جی علیہ بودی عی حب که ساگناو کلے توی موشتاگ راج پاک جز مریم دنس بیو پرگامے تسین لائے موسیقی